بسم اللہ الرحمن الرحیم جہاں کہیں بھی ہوں اللہ سبحانہ وتعالی آپ سب کو ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھیں عافیت اور سلامتی عطا فرمائے الحمدہ متاثر میں 55 صورت المزمل کی آیات 1 سے 10 تک ہم مطالعہ کریں گے بکترین پیج نمبر 191 اور 192 کا انشاءاللہ مطالعہ کریں گے سب سے پہلے مقاسد مطالعہ آپ کے سامنے رکھتے ہیں مقاسد مطالعہ کے حوالے سے مدد زیر باتیں معلوم ہو جائیں جنہیں ہم سمجھیں گے بہت ساری باتیں ہیں نمبر ایک آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو المزمل کہہ کر کیوں پکارا گیا صورت کا نام بھی المزمل اور اس لفظ نبی اکرم علیہ السلام کو پکارا گیا ہے نمبر دو قرآن حکیم کو ترتیل سے پڑھنے کا کیا مطلب ہے بہت اہم بات ہے قرآن کی تلاوت کے لیے ترتیل کی تعلیم دی گئی ہے ترتیل کسے کہتے ہیں سمجھیں گے انشاءاللہ نمبر تین تحجد کے وقت اور نماز تحجد کی کیا احمیت ہے وہ وقت کتنا قیمتی ہے اور نماز تحجد کتنی اہم ہے اس کو بھی جانیں گے نمبر چار آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تحجد کی کیفیت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تحجد کی کیا کیفیت بیان ہوئی ہے اور اس میں ہمارے لیے کیا عملی پہلو ہے نبی اکرم علیہ السلام کی نماز تحجد کی کیفیت کو بھی سمجھیں گے اور ہمارے لیے کیا رہنمائی اس کو بھی جانیں گے نمبر پانچ قرآن حکیم کو بھاری کلام کیوں کہا گیا ہے یہ بھاری اس معنی میں بڑا ویٹ ہے جی بہت بھاری یعنی بڑی ذمہ داری کے اعتبار سے کہا گیا اس کو بھی جانیں گے انشاءاللہ نمبر چھے رات کو اٹھ کر عبادت کرنے کی کیا حکمت بیان کی گئی ہے ہم تو فرض نمازوں میں آج کو تاہی دیکھ رہے ہیں یہاں تو تحجد کی نماز کا ذکر آ رہا ہے کس کی کیا حکمت ہے اس پر بات ہوگی نمبر ساتھ نفس کو قابو کرنے سے کیا مراد ہے اور اس کا کیا مقصد ہے نمبر آٹھ عبادت میں خشوع اور خضوع پیدا کرنے سے کیا مراد ہے توجہ کیسے پیدا کی جائے اور اس سے کیا مراد ہے اور کیسے ہی توجہ حاصل عبادت میں اس کو بھی جانیں گے نمبر نو اللہ سبحان و تعالیٰ کیلئے یکسوئی اختیار کرنے کی تلقیم اس طرح کی گئی ہے اللہ کے لئے یکسو ہو جاؤ اس کا ذکر بھی سامنے آئے گا نمبر دس وکیل کسے کہتے ہیں ایک تو وکیل صاحب ہوتے ہیں نا عدالت کے اندر جو مقدمہ لڑتے ہیں لیکن یہاں عجیب بات ہے العربی میں ہم سمجھیں گے اور عربی اسلوب میں سمجھیں گے اللہ تعالیٰ کہتا ہے مجھے وکیل بناو تو اس سے کیا مراد ہے اس کو بھی جانیں گے اور گیارنی بات ہے حق کو جھٹلانے والوں سے خوبصورتی کے ساتھ الگ ہونے سے کیا مراد ہے جو لوگ منکنین حق ہیں حق کو جھٹلارے دس آیات کے مطالعے کے روشنے میں انشاءاللہ ہمارے سامنے آئیں گے بات کو آگے بڑھاتے ہیں اور ربط سورت کو سمجھتے ہیں گدشتہ سورت سورت الجن میں جنات کے قرآن حکیم کو سن کر ایمال لانے کا ذکر تھا سورت المزمین میں ترتیل یعنی ٹھے 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 کر اور سمجھ سمجھ کر قرآن حکیم کی تلاوت کی تلقیم کی گئی ہے ربط سمجھ میں آگیا سورہ جن میں جنات نے جو قرآن قبول کیا قرآن کی دعوت کو قبول کیا اس کا بیان تھا سورہ مزمین میں ترتیل کے ساتھ ٹھے ٹھے کر قرآن حکیم کی تلاوت کی تلقیم کی جا رہی ہے سورت الجن میں جنات کے ایمال لانے کا ذکر تھا سورت المزمین میں ایمان کے تقاظمی سے نماز تلاوت قرآن ذکر الہی صبر زکاة اور راہ الہی میں خرش کرنے کا بیان ہے بہت ساری باتیں وہاں جنات کے ایمان لانے کا بیان ایمان لانے کا بیٹھے رہنے تھوڑے یہ تقاظمی ہیں اعمال بھی انجام دینے ہیں تو سورہ مزمین میں نماز تلاوت ذکر صبر زکاة اور اللہ کی راہ میں خرش کرنا یہ بہت سارے اعمال کا ذکر آیا ہے سورت الجن میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو جھٹلانے والوں کا ذکر تھا سورت المزمین میں بتایا گیا ہے کہ یہ سلسلہ رسالت پچھلے ادوار میں بھی موجود تھا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کوئی نئے رسول نہیں نیس حضرت موسیٰ علیہ السلام کی رسالت کو جھٹلانے والے فرعون اور اس کے انجام کا ذکر فرما کر واضح کر دیا گیا کہ جس طرح فرعون کا برا انجام ہوا اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی توہین و تقذیب کرنے والے بھی اللہ سبحان وآلہ کی گرفت اور عذاب سے نہیں بچ سکتے بہت طویل بات ہو گئی ہم دور آدے تھے آپ کے سامنے سورہ جن میں کیا تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے انکار کرنے والے اور آپ کی دعوت کا رد کرنے والے جھٹلانے والے منکرین کا ذکر تھا سورہ مزمین میں بتایا گیا رسول پہلے بھی آئے ہیں جیسے کہ موسیٰ علیہ السلام پہلے بھی رسولوں کے دعوت کو جھٹلانے کی لوگوں نے کوشش کی جیسے کہ فیرون اور عالی فیرون تو دیکھو فیرون غرق کر دیا گیا تباہ برباد کر دیا گیا آج تم اے مکہ والو اگر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو جھٹلارے ہو تو تم بھی اللہ تعالیٰ کے عذاب میں مبتلا کیے جاؤ گی اب میرا خیالے بات آسان ہو گئی یہ وہ ربط سورت کے نکتے ہیں جو اب میرا یقین ہے کہ آپ کو کلیر ہو چکے ہوں گے چیو آپ سٹوڈنٹس ہوں ماشاءاللہ ٹیچرز اور پیرنٹس کو تو سمجھا رہی ہے بات اور لوگ بھی ماشاءاللہ ان کلاسے سے استفادہ کر رہے ہیں لیکن پرائیمیریلی ہمارا یہ اس لیے بس ہم نے اسکولز کے سٹوڈنٹس کیلئے تیار کیا لیکن ماشاءاللہ جہاں طلبہ اور طالبات اس سے فائدہ اٹھا رہے ہیں وہیں پیرنٹس بھی اور ٹیچرز بھی فائدہ اٹھا رہے ہیں تو ہم سب کو کوشش کرتے ہیں کے ساتھ لے کر چلیں اس کے بعد شان نزول اور تعارف سور مزمل کے تعلق سے بات کر رہے ہیں شان نزول اور تعارف کے ذیل میں لکھا ہے مفسرین کرام کے قول کے مطابق سورت المزمل کی ابتدائی آٹھ آیات سورت العلق اور سورت المدسر کی ابتدائی آیات کے بعد نازل ہوئیں یہ ایک رائے ہے ویسے ان آرہ میں اور بھی آرہ ہیں سورت العلق پھر سور مزمل پھر سور مدسر یہ بات بھی بیان ہوئی اور ایک رائے یہ ہے مفسرین کی کہ سورہ مزمل کے ابتدائی آٹھ آیات سورہ علق اقرب اسم ربک اللہ خلق اور سورہ مدسر جو سورہ مزمل کے بعد ہم پڑھیں گے انشاءاللہ ان کی ابتدائی آیات کے بعد نازل ہوئی یہ حصہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مکی زندگی کے بالکل ابتدائی دور میں نازل ہوا اس دور میں دعوت اعلانی نہ تھی اور ابھی پنج وقتہ نماز بھی فرض نہیں ہوئی تھی اس لیے نس رات یا اس سے کچھ کم یا زیادہ وقت کے لیے نماز تحجد میں ٹھہر ٹھہر کر ترتیل کے ساتھ قرآن حکیم پڑھنے اور سننے کی تلقین فرمائی گئی بلکل ابتدائی دور میں یہ صورت نازل ہو رہی ہے اور ابھی اعلانی نہیں انفرادی طور پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعوت دیتے تھے لوگوں کو اور ابھی پانچ وقت کی نماز بھی فرض نہیں ہوئی تھی ایک رائے ہے مفسرین کی فجر کے نماز تھی عصر کی نماز تھی اور تحجد کی نماز فرض تھی پہلے آگے ذکر آئے گا انشاءاللہ تعالی اور آدھی رات یا اس سے تھوڑا کم یا اس سے تھوڑا زیادہ ٹھہر ٹھہر کر نماز تحجد میں ترتیل سے ٹھہر ٹھہر کر قرآن کریم کی تلاوت کرنے کی تلقین کی گئی درمیانی گیارہ آیات یعنی آیت ابن نو تا انس نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مکی زندگی کے درمیانی دور میں اس وقت نازل ہوئی جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کفار کی بھرپور مخالفت الزامات اور عیدہ رسانی کے جواب میں صبر کی نصیحت فرمائی گئی پہلی آٹھ آیات پر کلام ہوا اب آیات نو تا انس کل بیس آیات ہیں آیت عمر بیس پر الگ سے بات کریں گی شاء اللہ تعالی جب نبی اکرم علیہ السلام نے دعوت دی ہے اور مخالف شروع ہوئی ہے اس کشاکش جو کشمکش چل رہی تھی اس کشمکش یا کشاکش کے دوران یہ آیات نازل ہوئی ہیں جس میں اللہ کے نبی علیہ السلام اور آپ کے ذریعے صحابہ کرام کو صبر کی تلقیم کی گئی پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جھٹلانے والوں کو جہنم کے دردناک عذاب کی وعید سنائی گئی وعید کہتے ہیں ڈراویک وارننگ کو اور قیامت کے دن کی سختی اور اس کے واقع ہونے کی منظر کشی کی گئی ہے کیا حالات ہوں گے قیامت کے واقع ہونے کے موقع پر ان کو ذکر کیا گیا جبکہ معروف قول کے مطابق آخری آیت آیت نمبر بیس ابتدائی مدنی دور میں نازل ہوئی کیونکہ دوسرے رکو میں جہاد فی صبی اللہ اور زکاة کا ذکر ہے یہ دونوں حکم مدینہ طیبہ میں نازل ہوئے تو اکثر آئیے ہیں مفسرین کی کہ آخری آیت آیت نمبر بیس اچھا پورا ایک رکو ہے اور ایک آیت بہت طویل ہے اور یہ آیت مدنی دور کے آغاز میں نازل ہوئی کیونکہ وہاں جہاد کا ذکر بھی ہے زکاة کا ذکر بھی ہے اور یہ احکامات مدنی دور میں نازل ہوئے اب ایک انٹرسٹنگ بات کیا ہے سورت تو مکی ہے لیکن ایک آیت مدنی آگئی چیک ہے بعد میں جب چھٹا حصہ پڑھیں گے تو سورت البقرہ ہی گی انشاءاللہ پوری سورت البقرہ وہ مدنی ہے لیکن آمن الرسول بیما انزلہ البقرہ کی آخری دو آیات وہ میراج کی شب عطا ہوئی وہ مکی دور کا معاملہ ہے سبحان اللہ تو مکی صورت مدنی آیت ممکن ہے اور مدنی صورت البقرہ اور مکی آیات مکی دور میں نازل ہونے والی آیات موجود ہوں یہ بھی ممکن ہے ہی انٹرسٹنگ نکتہ نوٹ کیجئے گا آئندہ یہ باتیں اور آتی رہیں گے انشاءاللہ مززمل حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اسمائے مبارکہ میں سے ایک اسم مبارک ہے اور اس کے معنی چادر میں لپٹنے والے کے ہیں وہی کے نزول کے ابتدائی دنوں میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بہت گھبرات ہوتی تھی اور گھر آ کر فرماتے زم ملونی مجھے چادر اڑھا دو اس صورت میں اے چادر میں لپٹنے والے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے خطاف فرمایا گیا ہے تو صورت کا نام المزمل اور اللہ کے پیغمبر کی یہ کیفیت کہ آپ چادر اڑتے تھے تو اس کیفیت کا ہی اظہار یا ایوہ المزمل کہہ کر اللہ سبحانہ وتعالی نے فرمایا ہے یہ اللہ تعالی کی محبت کا اظہار نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے آگے چلتے ہیں پہلے رکو میں اب تعرف آ رہا ہے مزامین کے بیان کے تعلق سے پہلے رکو میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ سبحانہ وتعالی سے تعلق اور دعوت الدین کے حوالے سے خصوصی احکامات عنایت کیے گئے ہیں جن میں رات کو نماز تحجد میں قرآن حکیم کی تلاوت کرنا بھی شامل ہے جس پر صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کی ایک کسی تعداد بھی عمل کرتی رہی دوسرے رکو میں تحجد میں یہ رعایت کر دی گئی کہ جتنا قرآن حکیم پڑھنا ممکن ہو آسانی سے پڑھ لیا کریں نماز زکاة اللہ سبحانہ وتعالی کی رحمے خرچ کرنے اور اللہ سبحانہ وتعالی سے استغفار کرنے کی تلقین پر اس صورت کا اختتام ہوتا ہے تو یہ موضوعات ہیں نماز تحجد کا بیان سبر کرنے کی تلقین اسی طرح تحجد اول اول فرض کے درجے میں رہی بعد میں اس کو نفل کے درجے میں عطا کر دیا گیا لیکن جتنا ممکن ہو سکے قرآن کی تلاوت کرنے کی تلقین کی جا رہی ہے نماز زکاة اللہ تعالی کی رحمے خرچ کرنا اللہ تعالی سے استغفار کرنا ان موضوعات کے بیان پر یہ صورت مشتمل ہے یہ تو شان نزول و تعریف کا بیان ہوا اب آئیے آج ہم دس آیات سمجھیں گے صورت المزمل کی انشاءاللہ ان کا ترجمہ اور پھر آپ کے سامنے اس کی تشریح رکھتے ہیں پہلی سات آیات اس وقت آپ کے ہماری سامنے اسکرین پر ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم میں اللہ کی پناہ میں آتا ہوں شیطان مردود سے بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے یا ایوہ المزمل اے چادر میں لبٹنے والے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قوم اللیلہ آپ رات کو قیام کیجئے الا قلیلہ مگر تھوڑا نصفہو اس رات کا نصف او انقص منہ قلیلہ یا اس سے کچھ کم کر لیجئے او زد علیہ یا اس پر کچھ زیادہ کر لیجئے ورتل القرآن ترتیلہ اور خوب ٹھہر ٹھہر کر قرآن پڑھا کیجئے اِنَّا سَنُلْقِ عَلَيْكَ بے شک امن قریب آپ پر نازل فرمائیں گے قولا ثقیلا ایک بھاری کلام اِنَّا نَاشِيَةَ اللَّيْلِ بے شک رات کا اٹھنا ہی اشد وطعون نصف کو خوب قابو میں رکھتا ہے وَأَقْوَ مُقِيلَ اور بات بھی بہت ٹھیک نکلتی ہے اِنَّ لَكَ فِي النَّهَارِ بے شک آپ کے لیے دن میں سبحا طویلا طویل مصرفیات ہوتی ہیں اگلی آیات ہے سلط المزمبل کی آیات آٹھ تدس وَذْكُرْ اسْمَ رَبِّكَ اور اپنے رب کے نام کا ذکر کیجئے وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلَ اور سب سے الگ ہو کر اسی کی طرف متوجہ ہو جائیے رَبُّ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِي وہ رب ہے مشرق اور مغرب کا لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ اس کے سوا کوئی معبود نہیں فَاتَّخِذْهُ وَكِيلًا تو اسی کو کارساز بنا لیجئے وَاسْبِرْ عَلَى مَا يَقُولُونَ اور جو کچھ وہ کافر کہتے ہیں اس پر صبر کیجئے وَهَجُرْهُمْ هَجْرًا جَمِيلًا اور خوبصورتی کے ساتھ ان سے الگ ہو جائیے یہ الحمدللہ سلط المزمبل کی پہلی دس آیات کا ترجمہ ہوا اب آئیے نایات کی تشریح شروع کرتے ہیں اور مطالب شروع کرتے ہیں سور مزمبل کی پہلی آیت سے بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایوہ المزمبل اے چادر میں لپٹنے والے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم المزمبل کے معنی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اسمائے گرامی میں سے ایک نام المزمبل ہے اسمائے گرامی جی اسم ہم نے پڑھا ہے اردو گرامر میں بھی انگلیش موسکو ناؤن بھی کہتے ہیں اسم نام کو بھی کہا جاتا ہے اور اسمائے گرامی بہت پیارے نام جو ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ان میں سے ایک نام کیا ہے المزمبل اس کے معنی چادر میں لپٹنے والے کے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو المزمبل کہہ کر پکارنے کی وجہ یہ بات پہلے بھی ہم بیان کر چکے ہیں مختصرا دیکھ لیتے ہیں وہی کے ابتدائی دنوں میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بہت گھبرات ہوتی تھی اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گھر آ کر فرماتے مجھے چادر اڑھا دو مجھے چادر اڑھا دو یہ ایک محبت کا انداز ہے کہ اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اے چادر اڑنے والے کہہ کر مخاطب مخاطب فرما رہا ہے یہ ایک محبت کا انداز ہے کہ اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اے چادر اڑنے والے کہہ کر مخاطب فرما رہا ہے مخاطب میں آپ سے مخاطب ہوں خطاب کر رہا ہوں آپ میری بات کو سننے تو آپ مخاطب ہیں مخاطب آپ ہیں مخاطب میں ہوں یہ اردو گرامر کا بھی ایک معاملہ ہے آیت دو آپ رات کو قیام کیجئے مگر تھوڑا آیت میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لئے حکم رات کو قیام کرنے کا حکم دیا گیا ہے قیام کرنے سے مراد رات میں تحجد کی نماز ادا کرنا ہے رات کے قیام سے مراد رات کی نماز تحجد کی نماز ادا کرنا قیام اللیل بھی اسے کہا جاتا ہے علمی بات آر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پوری عمر اس حکم کی بجا آوری کرتے رہے بجا آوری حکم پر عمل کرنا حکم پر عمل کرنا حکم کی بجا آوری مجھے خیال ہے کہ آپ کو بات واضح ہو گئی جیسے کہ سورہ بنی اسرائیل کی آیت امبر اوناسی سیونٹی نائن میں آتا ہے کہ اور رات کی کچھ حصے میں تحجد بھی ادا کریں یہ آپ کے لئے ایک زائد عبادت ہے قریب ہے کہ آپ کا رب آپ کو مقام محمود سے سرفراز فرما دے مقام محمود تو حضور علیہ السلام کو عطا ہوگا بہت بلند ترین درجہ ہے جو حضور علیہ السلام کو عطا ہوگا نماز تحجد کے بیان کے بعد یہ بات آ رہی ہے ہم بھی بلند درجہ چاہتے ہیں تو تحجد کا اعتمام کرنا ہوگا راتوں کو اللہ کے سامنے کھڑا ہونا ہوگا اللہ مجھے آپ کو ہمیں سب کو توفیق عطا فرمائے پوری عمر اللہ کے رسول علیہ السلام نے اس کا اعتمام فرمایا امت کے لئے نفل ہے مگر حضور علیہ السلام نے پوری زندگی تحجد کی نماز کا اعتمام فرمایا اندازہ کیجئے جب حضور نے پوری زندگی اعتمام فرمایا تو ہم امتی ہیں ہمیں کوشش تو کرنی چاہیے تیسری آیت ہے اس رات کا نص یا اس سے کچھ کم کر لیجئے رات کو قیام کی حکم کی مزید وضاحت آدھی رات یا اس میں کچھ کم کرنا یعنی ایک تہائی رات قیام کرنے کا حکم دیا گیا ایک تہائی نو گھنٹے کی رات اگر ہو تو ایک تہائی کتنا بنے گا تین گھنٹہ اللہ اکبر تو آدھی رات وہ تو ساڑھے چار گھنٹے ہو جائیں گے اگر نو گھنٹے کی رات ہو یا اس سے کچھ کم تو وہ ایک تہائی یہ ایک تہائی کا ذکر سورت کی آخری آیت میں بھی آئے گا تو اور وضاحت ہو جائے گی آدھی سے کم کیا ہے ایک تہائی ون تھرڈ سورت کی آخری آیت جو اگلی کلاس میں ہم پڑھیں گے اس میں بات واضح ہوگی انشاءاللہ عملی پہلو سورت السجدہ کی آیت مصولہ میں مؤمنین کی صفات کر دے کر آتا ہے کہ ان کے پہلو بستروں سے الگ رہتے ہیں وہ اپنے پروردگار کو خوف اور امید سے پکارتے ہیں اور جو رزق ہم نے انہیں دیا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں یہ ایمان والوں کی شان جنہیں جنت عطا ہوگی ان کے پہلو بستر سے الگ رہتے آرام بھی کرتے مگر رات کو کھڑے بھی ہوتے ہیں اللہ کے سامنے تحجد کی نماز میں ہمیں بھی نماز تحجد کی ادائیگی کی کوشش کرنی چاہیے اللہ تعالی مجھے آپ کو ہم سب کو توفیر عطا فرمائے آیت نمبر چاہ یا اس پر کچھ زیادہ کر لیجئے اور خوب ٹھہر ٹھہر کر قرآن پڑھا کیجئے یہ آیت نمبر چار کا ترجمہ رات کو قیام کے حکم کی مزید وضاحت آدھی را سے کچھ زیادہ یعنی دو تہائی رات قیام کرنے کا حکم دیا گیا یہ آدھی سے کم کیا تھا ایک تہائی ون تھرڈ آدھی سے زیادہ کیا ہوگا دو تہائی یہ بھی اس صورت کی آخری آیت میں ذکر آ جائے گا جب اگلی کلاس میں ہم آخری آیت کا انشاءاللہ مطالع کریں گے تو آدھی را سے کچھ زیادہ یعنی دو تہائی رات قیام کرنے کا حکم دیا گیا آگے لکھا ہے مجموعی طور پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو رات کے قیام سے مطالق ہدایت کیا ہدایت عطا ہوئیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آدھی رات یا ایک تہائی رات یا دو تہائی رات تک قیام کرنے کا اختیار دیا گیا آدھی رات کر لے اس سے کچھ کم کرنے اس سے کچھ زیادہ کرنے حضور علیہ السلام کو اختیار عطا ہوا رات کو دوران قیام اعمال کا حکم قیام جو کھڑا ہونا ہے تہجت کے نماز ادا کرنی ہے اس میں کیا عمل کیا جائے قرآن حکیم کو ترتیل سے پڑھنے کا حکم دیا گیا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ قرآن حکیم کی ایک ایک آیت کو ٹھیر ٹھیر کر درست تلفز کے ساتھ پڑھا جائے اسی طرح سمجھ کر اور اثر قبول کرتے ہوئے تلاوت کرنا بھی ترتیل کہلاتا ہے بات سمجھ جاری ہے قرآن فرما رہا ہے کہ ٹھیر ٹھیر کے تلاوت کی جائے تلفز پرننسیشن وغیرہ صحیح ادا ہو اور سمجھنے کی بھی کوشش کی جائے اور اثر لینے کی کوشش کی جائے یہ سارا عمل کیا کہلاتا ہے ترتیل صرف تلاوت نہیں ترتیل سے تلاوت کرنا یہ تو تیز رفتاری کے ساتھ اس اوپر میں ان کے رفتار کے ساتھ ہمارے لوگ قرآن پڑھتے ہیں بلکل غلط ہے آرام سے پڑھنا چاہیے ٹھیر ٹھیر کر پڑھنا چاہیے صحیح تلفز کے ساتھ ادا کرتے ہوئے پڑھنا چاہیے اور سمجھنے بھی چاہیے اور قرآن کا اثر قبول کرنا چاہیے یہ سارا عمل کہلاتا ہے کیا ترتیل اور رات کے قیام میں یہ ترتیل کے ساتھ تلاوت کرنے کی تلقین کی جا رہی ہے ایک اہم عملی پہلو ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ قرآن حکیم کو ترتیل کے ساتھ پڑھیں اسی طرح پڑھنے سے فہم و تدبر میں مدد ملتی ہے اور دل پر اثر زیادہ ہوتا ہے اور ذوق و شوق بڑھتا ہے سمجھ بھی آئے گی بعد اور دل پر اثر بھی ہوگا ذوق و شوق بھی پڑھے گا جب ہم ٹھے ٹھے کر تدبر اور فہم کے ساتھ قرآن کی تلاوت کی کوشش کریں گے اللہ ہمیں توفیع عطا فرمائے فرمان نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت حزیفہ بن یمان رضی اللہ تعالی عنہما روایت کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں رات کی نماز میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ کھڑا ہو گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قرآن کا انداز یہ تھا کہ جہاں کہیں تسبیح کا موقع آتا و آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تسبیح فرماتے سبحان اللہ کہنا جہاں دعا کا موقع ہوتا و آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دعا مانگتے مثلا جنت کا سوال کرنا اور جہاں اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مثلا جہنم سے بچنے کی دعا یہ صحیح مسلم شریف کی روایت ہے اللہ اکبر ٹھے ٹھے کے تلاوت ہوتی اللہ کے رسول علیہ السلام کی کئی اللہ کی تسبیح کا ذکر آتا تو تسبیح بیان کرتے کئی عذاب کا ذکر آتا تو بچنے کی دعا کرتے کئی نعمتوں کا بیان آتا تو اللہ کی نعمتوں کا اور جنت کا سوال کرتے یہ تلاوت کی ترتیب اور انداز ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو حضرت حزیفہ رضی اللہ عنہ نے بیان فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تحجت کی کیفیت کا بیان آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رات میں طویل قیام فرماتے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاؤں مبارک میں ورم آ جاتا اور قرآن حکیم کی تلاوت کرتے وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر رونے کی ایسی کیفیت تاری ہو جاتی کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سینے مبارک سے گھٹی گھٹی ایسی آواز آتی کہ جیسے کوئی ہانڈی چولے پر چڑھی ہو اور اس میں پانی ابل رہا ہو اللہ اکبر حضور کی تلاوت کی کیفیت کیا بیان ہو رہی ہے آپ روتے تھے اور آپ کے سینے مبارک سے ایسی آواز آتی کہ جیسے چولے پر ہنڈی میں پانی رکھا جائے گرم کرنے کے لیے برطن میں اور اس میں ابال آ جائے ایسی آواز آپ کے سینے اتھر سے آتی صلی اللہ علیہ وسلم آج ہم یہ بیان کر رہے ہیں آج کے عمد کے پاس ٹائم ہے کہ وہ رات کو کبھی اللہ سے راز و نیاز کی باتیں کریں اللہ کے سامنے کھڑی ہو اگر سٹوڈنٹس بھی ہیں تو ہم تو ایکزیمز کے لیے پوری پوری رات جاگتے ہیں اللہ کے سامنے بھی کبھی کھڑے ہو اور یہاں تو لوگ فٹبال کے میچز آتے تھے پہلے لائف ٹیلیکاسٹ ہوتی تھے پوری پوری رات جا کے لوگ دیکھتے تھے کیا اللہ کے سامنے کھڑے ہونے کا ٹائم ہے ہمارے پاس غور کرنا چاہیے حضور کا عمل تو یہ ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عملی پہلو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لئے تحجد پڑھنا فرض تھا جبکہ امت کے لئے تحجد ایک نفل عبادت ہے نفل نمازوں میں سب سے افضل تحجد ہے فجر تو فرض ہے وہ تو ادا کرنی لیکن جو تحجد کی کوشش کرے گا فجر تو پکی ہو جائے گی آج تو فجر بھی جاری ہے لوگوں کی استغفراللہ لیکن ہے نفل مگر تمام نفل نمازوں میں افضل ترین عمل ہے تحجد کی نماز ادا کرنا ایک بڑی پیاری حدیث ہے اور اور شوق پیدا ہوتا ہے رات کے اس آخری حصے میں بیدار ہو کر اللہ سے باتیں کرنے کا اور اللہ کے سامنے کھڑے ہونا کا بڑے دل کے کانوں سے توجہ سے اس حدیث مبارک کو سنیے گا فرمانی نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب آخر شب شروع ہوتی ہے تو اللہ سبحان و تعالی آسمانی دنیا پر نزول فرماتا ہے اور ندا فرماتا ہے کہ ہے کوئی مجھ سے مانگنے والا کہ میں اسے دوں ہے کوئی سوال کرنے والا کہ میں اسے عطا کروں ہے کوئی مغفرہ چانے والا کہ میں اسے معاف کروں صحیح مسلم شریف کی روایت ہے آخر شب سے مراد رات کا آخری حصہ ایک تہائی حصہ جیسے وہی بات کہ دو تین حصے اگر رات کے کر لیں تو مسئلہ اگر نو گھنٹے کے رات ہے تو آخری حصہ آخری تین گھنٹے ایک بات ندا اللہ پکارتا ہے اور اللہ کا نزول فرمانا اس کی شان کے مطابق ہم سمجھ نہیں سکتے کیا پکار رہا ہے اللہ ہی نوکس اٹ آر ڈور ہمارے دروازوں پر وہ دستت دیتا ہے ہے کوئی مانگنے والا ہے کوئی سوال کرنے والا ہے کوئی مغفرت چانے والا باقی دن ہم پکارتے ہیں اللہ سن لے اس وقت کو کہتا ہے چاہیے تو مانگ لے اللہ اکبر کتنا پیارا انداز ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے اللہ مجھے اور آپ کو تحجد کی بھی توفیق عطا فرمائے اور رات کے آخر حصے میں بھی اللہ سے مانگنے والا بننے کی توفیق عطا فرمائے آیت نمبر پانچ بے شک ابن قریب آپ پر نازل فرمائیں گے ایک بھاری کلام آیت میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بشارت اللہ سبحانہ وتعالی نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اپنا بھاری کلام نازل فرمانے کی بشارت عطا فرمائیں بھاری کلام سے مراد بھاری کلام سے مراد قرآن حکیم ہے اب سوال ایک سو بھاری کلام کیوں کہا گیا قرآن حکیم کو بھاری کلام کہنے کی وجہ اس بنا پر بھی کہا گیا ہے کہ اس کے احکام پر عمل کرنا اس کی تعلیمات کا نمونہ بن کر دکھانا اس کی دعوت و تبلیغ کو لے کر ساری دنیا کے مقابلے میں اٹھنا اور اس کے مطابق اقائد و افکار اخلاق و آداب اور تہذیب و تمدن کے پورے نظام میں انقلاب برپا کر دینا ایک ایسا کام ہے جس سے بڑھ کر کسی بھاری کام کا تصور نہیں کیا جا سکتا اللہ اکبر بھاری کلام ہے بہت بھاری بڑی دعوت ہے اس کی اس پر عمل اس کے احکام پر عمل اور ان کا نمونہ بن کر دکھانا باطل نظام کو ہٹا کر قرآن کی عطا کردہ نظام کو قائم کرنا اللہ اکبر چھوٹی بات ہے بہت بھاری بات ہے اس لئے اس کو بھاری کلام کہا گیا علاوازی اس لئے بھی اس کو بھاری کلام کہا گیا ہے کہ اس کے نزول کے وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک خاص وزن اور شدت محسوس فرماتے تھے جیسے کہ احادیث مبارکہ میں آتا ہے کہ حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر وہی اس حالت میں نازل ہوئی کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے زانوں میرے زانوں پر رکھے ہوئے بیٹھے تھے جب آدمی اتحیات میں بیٹھتے بیٹھتا ہے تو یہ کیفیت زانوں پر بیٹھنے کی کہلاتی ہے تو کیا فرمارے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنا زانوں میرے زانوں پر رکھے ہوئے بیٹھے تھے میرے زانوں پر اس وقت ایسا بوش پڑا کہ معلوم ہوتا تھا اب ٹوڑ جائے گا یہ ہے کیا کیفیت جب وحی حضور پر نازل ہوتی تو صحابی کہہ رہے کہ میں بالکل حضور کے ساتھ بیٹھا تھا مجھے لگا کہ بہت بڑا وزن مجھ پر آ گیا کہ اب تو میرا پیر ٹوٹی جائے گا اللہ اکبر اللہ اکبر یہ ہے وحی کے معاملے کا کیفیت کا بیان کہ کس قدر بھاری کلام جو حضور علیہ السلام پر نازل ہوا حضرت ام المومنین معائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ میں نے سخت سردی کے زمانے میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر وحی نازل ہوتے دیکھی ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیشانی سے اس وقت پسینہ ٹپکنے لگتا تھا اللہ اکبر شدید سردی میں پسینہ بیرا ہے کیوں کلام جو قرآن نازل ہورا بڑا بھاری کلام ہے یہ سی بخاری سی مسلم مؤتہ امام مالک اور جامع ترمیزی اور سنن نسائی تمام احادیث کی کتابوں میں روایت موجود ہے ایک اور روایت حضرت ام المومنین عائشہ رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ جب کبھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اس حالت میں وحی نازل ہوتی کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اوٹنی پر بیٹھے ہوں تو اوٹنی اپنا سینہ زمین پر ٹکا دیتی تھی اور اس وقت تک حرکت نہ کر سکتی تھی جب تک نزول وحی کے سلسلہ ختم نہ ہو جاتا یہ مسلم احمد مستدرک حاکم حدیث کے کتاب ہیں اور ابن جریر میں بھی اس روایت کو نقل کیا گیا اوٹنی پر اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم سوار ہوتے اور وحی نازل ہوتی تو وہ اپنے سینے کو لگا دیتی ٹکا دیتی زمین کے ساتھ اور اس وقت تک حرکت نہ کر پاتی جب تک کہ وحی کے نزول کا سسلہ رکھ نہ جاتا یہ اتنا بھاری کلام تو اس کلام کی اپنی عظمت بھی اور اس کی دعوت کے تقاد اس کے احکام پر بشک رات کا اٹھنا نفس کو خوب قابو میں رکھتا ہے اور بات بھی بہت ٹھیک نکلتی ہے رات کو اٹھ کر عبادت کرنے کی حکمت کا میان رات کو اٹھ کر عبادت کرنا نفس کو قابو کرنے اور عبادت میں خشو خضو پیدا کرنے کے ساتھ بات کو درست رکھنے کا ذریعہ ہے سبحان اللہ یہ رات کا اٹھنا کیا ہے نفس کو قابو میں رکھنے کا ذریعہ آج کل نفس تو بڑا بے قابو ہو جاتا ہے لوگ کہتے ہیں میری مرضی میری مرضی استغفراللہ ارے بھائی اللہ کی معنی ہے میری کیوں چلے گی میں تو بندہ ہوں اللہ مالک ہے لیکن اس کو قابو کیسے کرے تو یہ نین کی قربانی دینا نرم نرم بسر کو چھوڑنا نین کو توڑنا اور کھڑا ہونا یہ نفس کو قابو رکھنے کے لئے بہترین ایک عمل بتایا گیا ہے اور اس وقت کیا ہے عبادت میں بھی خشو اور خضو خشو خضو کا مطلب توجہ ہونا کانسلنٹیشن ہونا خشو اور خضو پیدا کرنے کے ساتھ بات کو درست رکھنے کا دریہ ہے دن میں تو آدمی آفس میں ہوتا ہے کوئی سکول میں ہوتا ہے کالج میں انیورسٹی میں کاروبار بھی کرنا ہے اسی بھاگم دوڑ میں آدمی نمازیں عدا کر رہا ہوتا ہے رات کو ایک سکود ہوتا ہے بندہ کھڑا ہوگا نہ اس وقت سمارٹ فون کچھ بولے گا انشاءاللہ نہ اور کوئی گینجٹس زیادہ بولیں گے نہ اور لوگوں کی کانسلنٹیشن اللہ سے بہت آسان ہو جاتا ہے اب ایک سوال ہے نفس کو قابو کرنے سے مراد کیا ہے نفس کو تابع کرنا یعنی نفس کو اللہ سبحانہ وتعالی کی فرما برداری کے لئے تیار کرنا اور اس کی نافرمانی اور سرکشی سے باز رکھنا اللہ کی ماننا اور اللہ کی نافرمانی سبنا آپ کو بچانا یہ ہے نفس کو قابو کرنا اور جو یہ کر لے وہی کامیاب ہوگا انشاءاللہ ہم نے آخری پارے کی صورتیں پڑی تھی دوسرے حصے میں سور شمس کا ہم نے مطالعہ کیا تھا جو نفس کا تسکیہ کر لے وہی کامیاب ہوگا یہی ہے نفس کو قابو میں رکھنا علمی اور عملی بات رات کو نینج سے بیدار ہو کر اللہ سبحانہ وتعالی کی عبادت مشغول ہونا ایک ایسا مجاہدہ ہے جو نفس کو دبانے اور اس پر قابو پانے کے بڑی زبردست تاثیر رکھتا ہے کیونکہ یہ نفس پر بہت بھاری ہوتا ہے لیکن نفس کی اصلاح اور تربیت کے لیے بہت کار آمد ہے اگر نفس کو اس کا عادی بنا دیا جائے تو نفس کچھ ہی عرصے میں تابع ہو جاتا ہے یعنی یہ اپنی منوانہ چاہتا ہے تھوڑی عمت پکڑیں اللہ کی مانے اور اس سے منوائیں تو یہ قابو بھی ہو جائے گا اور عادی بھی ہو جائے گا کیسے بھلا بڑی دلچسپ مثال ہے نفس بچے کی مانند ہے چھوٹا بچہ اگر اس کا دودھ نہ چھوڑایا جائے تو وہ جوان ہونے تک ماں کا دودھ پیتا رہے گا اور اگر اس کا دودھ چھوڑا دو تو چند روز شور مچانے کے بعد خود ہی ماں کا دودھ چھوڑ دے گا یہ مثال تو سب کو سمجھ آتی ہے چھوٹے بچے دودھ پیتے ماں کا چھوڑانا پڑتا ہے نہ چھوڑا ہے تو پوری زندگی پیتا ہی رہے گا چھوڑا پیتا ہی رہوں ایسے تو ممکن نہیں ہے نا تو اس کو سختی کرنی پڑتی ہے دو چار دن وہ چھوڑا چھوڑا کرتا ہے چلاتا ہے اس کے بعد وہ عادی ہو جاتا ہے اس نفس کو بھی عادی بنانا ہے اللہ تعالی کی فرمبرداری کا آگے لکھا ہے نفس کے اس مجاہدے کے نتیجے میں انسان زیادہ مضبوطی کے ساتھ دین حق کی دعوت کیلئے کام کر سکتا ہے جب نفس کو اللہ کے حکم کے تابع کریں گے اللہ کی رحمت بھی متوجہ ہوگی اور اللہ کی دعوت اللہ کی دین کی دعوت کا کام کرنا وہ بھی ہمارے لئے بہت آسان ہوگا انشاءاللہ ایک بات آئی تھی عبادت میں خشو اور خضو پیدا کرنے سے مراد عبادت میں خشو اور خضو سے مراد یہ ہے کہ پوری یک سوئی سے دل و دماغ اور زبان کی موافقت کے ساتھ اللہ سبحان و تعالی کی عبادت میں مشغول ہونا پورا وجود سیریس ہو جائے سنجھیدہ ہو جائے کانسنٹریشن ہو جائے متوجہ ہو جائے جو کہہ رہا ہوں وہ دل میں بھی ہو زبان پر بھی ہو دماغ میں بھی ہو اور پوری توجہ کے ساتھ اللہ تعالی کے ساتھ کنیکشن ہو جائے یہ ہے خشو اور خضو اور اس کا ایک بہترین موقع تحجد کی نماز کا وقت ہے قیام اللہ علیہ میں بات کو درست رکھنے کا مطلب ایک اور بات آئی بات درست رکھنا یہ بھی مہت ممکن اس موقع پر ہوتا ہے اس سے کیا مراد ہے قیام اللہ علیہ میں بات کو زیادہ درست رکھنے سے مراد یہ ہے کہ رات کا وقت کاموں سے فراغت کے بعد سکون و اتمنان کا ہوتا ہے اس وقت دل و دماغ تازہ ہوتے ہیں شور و غل نہیں ہوتا لہذا اس وقت جو قرآن حکیم پڑھا جائے گا طبیعت پوری توجہ سے اس میں غور و فکر کرے گی دن میں تو شور ہوتا ہے بڑے شہر میں ٹرافک کا شور ہوتا ہے گھر میں بھی بچے ہوتے ہیں باہر بھی جو ہیں وہ زیادہ کرنی ہے لیکن رات کا مہت سکون کا اور اتمنان کا اور آپ میں فری بھی ہوتا ہے فارق بھی ہوتا ہے شور و غل نہیں ہوتا تو قرآن پر توجہ کرنا غور و فکر کرنا بھی آسان ہو جاتا ہے ایک اور اہم اور علمی بات قیام اللہ علیہ کی ایک حکمت یہ بھی ہے کہ اس میں کی جانے والی عبادت میں ریاکاری اور نمود و نمائش کا بھی خوف نہیں ہوتا دن میں آدمی نیک عامال کرتا ہے تو لوگوں کے سامنے بھی ہوتا ہے بہرحال اخلاص تو ہر جگہ مطلوب ہے لیکن رات کی جو یہ عبادت اس پر ریاکاری بھی نہیں ہوتی ساری لوگ سورے ہوتے ہیں بندہ کھڑا ہے اللہ تعالیٰ کے سامنے عبادت میں مشغول ہے تو دکھاوا ریاکاری نمود و نمائش اس سے بھی بندہ بچ جاتا ہے تو بڑا قیمتی عمل تحجد کی نماز اللہ مجھے آپ کو ہم سب کو توفیق عطا فرمائے آیت مرسات بے شک آپ کے لئے دن میں طویل مصروفیات ہوتی ہیں آیت مرسات کا ترجمہ ہم نے کیا مجھے خیال آیا ہماری طلبہ و طالبات کے ذہن میں بھی آئے گا کہ بھئی ہم تو ابھی چھوٹی عمر کے ہیں تو ہم لوگ بھی کیا تحجد کے لئے اٹھ سکتے ہیں بھئی بلکل اٹھ سکتے ہیں چھوٹے بچے تو روزے رکھنے کے لئے بھی اٹھ جاتے ہیں ماشاءاللہ تو کبھی تحجد کے لئے بھی اٹھ سکتے ہیں چھوٹی سی بات بتائیں جب ہماری سکولز یا کالیجز میں چھوٹیاں ہوتی ہیں ویکلی چھوٹی کہیں اتوار کی ہوتی ہے کہیں ہفتے اور اتوار کی ہوتی ہے تو کیا خیال ہے اگر سیٹڈے سنڈے کی درمیانی رات ہم تھوڑا پلان کر لیں تو تحجد بھی ہو جائے فجر بھی ہو جائے دن میں تھوڑا آرام کر لیں گے شروع شروع اس طرح کیا جا سکتا ہے رات کو تھوڑا جلدی سونے کے اتمام کر لیں تو سکون کی نین بھی آ جائیں گے اور جلدی بیدار بھی ہو جائیں گے اللہ سے دعا کر کے سویں انشاءاللہ خیر ہوگی اور اگر سٹوڈنٹس ہیں تو اپنے پیرنٹس کو کہیں شوہر بیوی ہیں تو ایک دوسرے کو جگانے کی کوشش کریں اگر اس طرح مل بیٹھ کر کریں گے تو اللہ تعالیٰ اور آسانی ہمیں عطا فرمائے گا انشاءاللہ چلیے اب آیت نمبر ساتھ کی طرف چلتے ہیں دوبارہ بے شک آپ کے لئے دن میں طویل مصروفیات ہوتی ہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو رات کے قیام کا حکم دینے کی حکم کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دن میں دعوت و تبلیغ اور دیگر امور کی طویل مصروفیت ہوتی تھی اب اندازہ کریں دعوت کا کام تو اللہ کے لئے کر رہے ہیں تبلیغ کا کام تو اللہ کے لئے کر رہے ہیں مگر وہ لوگوں کے درمیان رہ کر اللہ سے جو ایک پرسنل کانٹیکٹ ہے دیریک کانٹیکٹ ہے اس کے لئے کہاں جارے کہ رات میں قیام اللیل میں کھڑے ہوں اب اندازہ کریں ہم لوگوں کے دن کہاں گزرتے ہیں ہم سب کو پتائے اور اللہ کے رسول کے دن کہاں گزرتے تھے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے دن کی دعوت و تبلیغ میں ان کو حکم ہے کہ رات کو کھڑے ہوں تو ہمارے دن کہاں گزرتے ہیں ہم سب کو پتائے تو ہمیں کتنا اللہ سے تعلق بڑھانے کی ضرورت ہے ہمیں سمجھ میں آ جاتی ہے الحمدللہ آیت نمبر آٹھ وَذَكُلْ اسْمَ رَبِّكَ وَتَبَتْتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا اور اپنے رب کے نام کا ذکر کیجئے اور سب سے الگ ہو کر اسی کی طرح متوجہ ہو جائیے اللہ سبحانہ وتعالی کی طرف سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لئے خصوصی ہدایات نمبر ایک اللہ سبحانہ وتعالی نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فارغ ووقات میں ذکرِ الٰہی کا حکم دیا اللہ اکبر سمجھا رہی بات حضور علیہ السلام کی راتیں قیام اللیل میں دن اللہ کے لئے دعوت و تبلیغ کا کام کرنے میں تو اللہ ہی اللہ تو ہے اب مزید ذکرِ الٰہی کا حکم دیا جا رہا ہے اللہ اکبر تو ذکرِ الٰہی اللہ کی یاد کتنی بڑی بات ہے تحجد کا بھی ذکر آ گیا دعوت و تبلیغ کے کام کا بیان بھی ہو گیا اور اب کہا جا رہے کہ ذکر اللہ کا کرتے رہی ہے نمبر دو دوسرا یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سب سے الگ ہو کر صرف اللہ سبحانہ وتعالی کی طرف لو لگائیں اس کی طرف رجوع کریں اس کی طرف متوجہ ہو جائیں سب سے کٹ کر اس سے جڑنے کا معاملہ کریں اب یہ کٹ جائیں کیا سب کچھ چھوڑ دیں اس کی وضاعت آگے ہو جائے گی لیکن دو باتیں نمازِ تحجد بھی دعوت و تبلیغ کا کامی ذکرِ الٰہی کرتے رہی ہے اور اللہ سے لو لگائیے اللہ کی طرف رجوع کیجئے اللہ کی طرف رخ کیجئے یہ اہم بات ایک اور ہمارے سامنے آئی علمی بات اس آیت کا یہ مطلب ہرگز نہیں کہ انسان دنیا سے قطع تعلق کر لے نہ گھر بار سے سر و کار نہ اہل و عیال کا خیال بلکہ مقصد یہ ہے کہ دل میں اللہ سبحانہ وتعالی کی سوا کسی کی حقیقی طلب نہ رہے گھر بھی ہوگا کاروبار بھی ہوگا نوکری بھی ہوگی اسکول کالج بھی ہوگا کل نوکریہ بھی کریں گے کاروبار سب ٹھیک ہے مگر سب سے بڑھ کر محبت اللہ سے ہو اور دل میں سب سے بڑھ کر طلب اللہ کے لیے ہو مقصود اصل میں اللہ کی ذات بن جائے یہ ہے جس کا حکم عطا ہو رہا ہے فرمان نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسلام میں رہبانیت کی کوئی گنجائش نہیں سننے ابی دعوت ہر بار کو چھوڑ دو کاروبار نہ کرو نوکری نہ کرو شادی نہ کرو ارے کونے میں بیٹھ کر اللہ اللہ کرو ایسا کوئی تصور اسلام میں نہیں یہ دنیا کو چھوڑ کر کٹ کر کونے میں جا کر اللہ اللہ کرنا یہ رہبانیت ہے اس کا اسلام میں کوئی تصور نہیں ہے اور سنیئے اسی طرح جگہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اشار فرمایا تم اللہ سبحانہ و تعالی سے ڈرو تم پر تمہاری بیوی کا حق ہے تمہارے مہمان کا حق ہے اور خود تمہارے نفس کبھی تم پر حق ہے پس کبھی کبھی نفلی روزہ بھی رکھو اور کبھی نہ رکھو نفلی نماز بھی پڑھو اور سویا بھی کرو سننے ابی دعوت شریف کی روایت ہے اللہ کا بھی حق ادا کرو نفس کا بھی حق ادا کرو بیوی کا بھی حق ادا کرو مہمان کا بھی حق ادا کرو نفل روزے رکھے کبھی چھوڑ بھی دو نفل نماز بھی پڑھو کبھی آرام بھی کرو رات کو نماز تحجید کے لئے اٹھو سپرے آرام بھی کرلو یہ توازن اللہ کے دین نے ہمیں سکھایا ہے دنیا کو چھوڑ کر جنگل بیابانوں میں نکل جانا کونِ خدروں میں جا کر بیٹھ جانا اس کا کوئی تصور اسلام میں نہیں ہے بس اصل بات کیا ہے دل میں حقیقی طلب کس کے لئے ہو اللہ کے لئے مقصود اول کون ہو اللہ سبحانہ وتعالی علمی بات اسلام میں عبادت و ریاضت وہی معتبر ہے جو سنت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مطابق ہو اس میں مبالغہ رحبانیت ہے یعنی دنیا سے بالکل قطع تعلق ہو جانا جس کی اسلام میں گنجائش نہیں ہے عبادت وہی عبادت ہے محنت وہی محنت ہے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق ہو من چاہی باتوں کو دین کے طور پر اختیار کر لینا جو دل چاہا دین کے طور پر اختیار کر لیا ایسا قطعا درست نہیں دنیا کو تر کر دینا کونے خدروں میں جا کر بیٹھ جانا دنیا کی جائز نعمتوں کو بھی چھوڑ دینا یہ رہبانیت ہے اس کا اسلام میں کوئی تصور نہیں ہے آیت نوہ رب المشرق والمغرب لا الہ الا ہوا فتخذہ وکیلا وہ رب ہے مشرق اور مغرب کا اس کے سوا کوئی معبود نہیں تو اسی کو کارساز بنا لیجیے عظمت باری تعالی کا بیان اللہ سبحان و تعالی مشرق و مغرب کا رب ہے اور اللہ سبحان و تعالی کی سوا کوئی دوسرا معبود نہیں آیت میں دو انتہاؤں کا ذکر کر کے کل کائنات کا احاطہ کیا گیا ہے گویا اللہ سبحان و تعالی پوری کائنات کا رب ہے مشرق کا رب بھی وہ مغرب کا بھی وہ تو پوری کائنات کا رب کون ہے اللہ ہاں مجھے یاد آ رہا ہے آپ کو رب المشرقین و رب المغربین بھی یاد آ رہا ہوگا دو مشرق دو مغرب تو سورہ معارج میں رب المشارق والمغارب بہت مشرقوں کا رب بہت سے مغربوں کا رب یاد آ گئے تو پوری کائنات کا رب کون ہے اللہ سبحان و تعالی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مزید تلقین آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تلقین فرمائی گئی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سبحان و تعالی ہی کو اپنا کارساز بنائیں کیونکہ اللہ تعالی ہی حقیقتاً اور مستقلاً مددگار ہے کل نفع نفسان کا اختیار کس کے پاس ہے اللہ کے پاس صورت و طلاق کے آیت مطین میں آتا ہے کہ جو شخص اللہ پر توقل کرے گا اللہ اسے کافی ہوگا جو اللہ کا ہو رہے اللہ پر بھروسہ رکھے اللہ تعالی کافی ہو جائے گا اس کے لئے اب ایک اہم سوال وکیل سے مراد اللہ فرمارا اللہ کو وکیل یعنی کارساز بناؤ ایک تو وکیل کے لئے معدالت کے وکیل صاحب کے لئے اسعمال کرتے ہیں یہاں کیا مراد ہے وکیل وہ قابل اعتمار شخصی ہے جس پر بھروسہ کیا جا سکے وکیل اس شخص کو کہتے جس پر اعتماد کر کے کوئی شخص اپنا معاملہ اس کے سپرد کر دے قریب قریب اس معانہ میں ہم ارود الزبان میں وکیل کا لفظ اس شخص کیلئے استعمال کرتے ہیں جس کے حوالے اپنا مقدمہ کر کے ایک آدمی مطمئن ہو جاتا ہے کہ اس کی طرح سے وہ اچھی طرح مقدمہ لڑے گا اور اسے خود اپنا مقدمہ لڑنے کی حاجت نہ رہے گی کون ہے وکیل ہمارے ایک زبان میں جس پر ہم اعتماد کرتے ہیں اور ہمارے ایک مسئل معاملے کے لیے وہ کیس لڑتا ہے مقدمہ لڑتا ہے ہمیں اعتماد ہے اس کے حوالے کر دیا اب ہمیں کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے یہ وکیل کا لفظ ہم مقدمہ لڑنے والے کیس فائٹ کرنے والے شخص کے لیے جس پر اعتماد کرتے ہیں استعمال کرتے ہیں یہاں مراد کیا ہے کس کو وکیل بناو اللہ کو اپنی حاجات اپنی ضروریات اپنے مسائل کس کے حوالے کرو اللہ کے حوالے کر دو خود کیا ہو جاؤ مطمئن ہو جاؤ کیوں کل نفع نقصان کا مالک کون اللہ کل اختیار رکھنے والا کون اللہ پوری کائنات کا چلانے والا کون اللہ جب اس کے حوالے کر دیا تو پھر ٹینشن کس بات کی ہوگی فکر کس بات کی ہوگی یہ ہے اللہ کو وکیل بنا لینا اللہ تعالیٰ کو کارساس بنا لینا اگلی اور آخری آیت ہے سلط المزمل کی آیت دس وَصْبِرْ عَلَى مَا يَقُولُونَ وَهَجُرْهُمْ هَجْرًا جَمِيلًا اور جو کچھ وہ کافر کہتے ہیں اس پر صبر کیجئے اور خوبصورتی کے ساتھ ان سے الگ ہو جائیے یہ آیت دس کا ترجمہ مشیقین کے تنزو استہزا اور حق کو جھٹلانے پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تلقین اللہ سبحانہ وتعالی نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تلقین فرمائی کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مشیقین کی عیدہ رسانیوں پر صبر کیجئے اور خوبصورتی کے ساتھ ان سے الگ ہو جائیے عیدہ رسانی تکلیف پہنچانا تشدد ہے تکلیف پہنچانا ہے اس کو کہتے عیدہ رسانی تو جو مشیقین تکلیف پہنچا رہے ہیں اس پر صبر کرنے اور خوبصورتی کے ساتھ ان سے علیدہ ہونے کی تلقین کی جا رہی ہے اب ایک سوال خوبصورتی کے ساتھ الگ ہونے سے مراد آئیے اس کا جواب تلاش کریں خوبصورتی کے ساتھ الگ ہونے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ان سے قطع تعلق کر کے اپنی تبلیغ بند کر دیں بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کی بیکار اور لغو باتوں کو بلکل نظر انداز کر دیں لغو بے فائدہ اور بیکار بات کو کہا جاتا ہے ان کی کسی بتتمیزی کا جواب نہ دیں پھر یہ بچاؤ اور علیدگی بھی کسی غم اور غصے اور جنجھولاٹ کے ساتھ نہ ہو بلکہ احسن طریقے سے ہو تو خوبصورتی سہرگ ہونے کا مطلب دعویٰ کا کام چھوڑ دینا نہیں ہے بلکہ ان کی جو بیکار باتیں ہیں ان کی جو فضول باتیں ہیں ان کی جو بتتمیزی کا تلز عمل ہے اس پر خاموش اقتیار کی جائے اور یہ بچاؤ کا معاملہ یہ کسی غصے کے اظہار کے لیے اور غم کے اظہار کے لیے جنجھولاٹ کی طریقے سے نہ ہو بلکہ احسن طریقے سے ہو بہترین انداز سے ہو جیسے کہ صورت الفرقان آیت 63 میں آتا ہے کہ رحمان کے سچے بندے وہ ہیں جو زمین پر عاجزی کے ساتھ چلتے ہیں اور جب بے علم لوگ ان سے باتیں کرنے لگتے ہیں تو وہ کہہ دیتے ہیں بس اب تو ہے سلام جھگڑا نہیں کرتے برائی کے جواب برائی سے نہیں دیتے سلامتی کے رویش اختیار کر کے علیدہ ہو جاتے ہیں تاکہ آئندہ دعوت دینے اور تبلیغ کرنے کا موقع باقی رہے یہ دس آیات صورت المزمل کی ہم نے الحمدلہ مکمل کی تحجد کا بیان اللہ سے لو لگانے کا بیان رات کے قیام کی حکمتیں ترتیل کے ساتھ قرآن پڑھنا صبر کرنا خوبصورتی سے علیدگی اختیار کرنا ایک اللہ ہی کا ہو رہنا اللہ ہی پر تبکل کرنا یہ بہت ساری ہنایات ہمارے ساتھ نے آئی اللہ تعالی مجوہ اور آپ کو ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے انشاءاللہ اگلی کلاس میں بھی راب سے املاقات ہوتی ہے وآخر دعوان ان الحمدللہ رب العالمین والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ